العلم هو النور الهادی والمفتاح لکل الخیر من یرد اللہ به خیر رحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نصلي على رسوله الكریم وبعد بحث الاستفہام طلبِ عزیز آج مارے سامنے استفہام کی بحث ہے شروع کرتے ہیں بغیر کسی تمہید کے بحث الاستفہام استفہام کی بحث الاستفہام هو طلب العلم بشیئن لا يعلمه بشیئن لا يعلمه نوہ ایلہم معلہ استفہام وہ کسی چیز کا علم طلب کرنا ہے جس کو نہ جانتا ہو وہ غیر معلوم شیئر کا علم طلب کرنا غیر معلوم شیئر کے بارے میں معلومات طلب کرنا معلومات حاصل کرنا اس کو استفہام کہتے ہیں معلوم ہوا کہ جس چیز کو آپ جس چیز کا آپ علم طلب کرنا چاہتے ہیں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ چیز پہلے سے آپ کو معلوم نہ ہو جیسے کوئی بھی استفہام جملہ پلائیے ایلہم معلہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے نوز باللہ ایسا نہیں ہے حل جا زیدون کیا زید آیا وغیر ذلك وعدواتو اور اس کی عدوات یعنی استفہام کی عدوات کیا کیا ہیں الحمزہ پہلا حمزہ ہے حل ومن وما ومتا وعیان وعین وعن وعین 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 وکیف وکم یہ تمام استفہام کی عدوات ہیں موقع کے حساب سے موقع کے مطابق ان کو استعمال کیا جاتا ہے الحمزہ اب ہر ایک کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کریں گی الحمزہ ہی لطلب التصوری والتصدیقی حمزہ طلب تصور اور تصدیق کے لیے آتا ہے حمزہ طلب تصور اور طلب تصدیق دونوں کے لیے آتا ہے جیسے انتم تخلقونہو امنحم الخالقون کہ کیا تم نے اس کو پیدا کیا یا ہم اس کو پیدا کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے حمزہ کے بارے میں بتایا کہ حمزہ طلب تصور اور طلب تصدیق دونوں کے لیے آتا ہے اب طلب تصور کیا ہوگا طلب تصدیق کیا ہوگا آگے آپ کو بتائیں گے دیکھئے تلب التصور هو ادراک المفرد ای انت تدری ان نسبة الجملة سابتة لأحد غیر معین فتتلب تعینه مثلا تعتاقد ان خلق الاسیاء موجود في الاعلم فيتلب بها الخالق هو الله ام اله غیر الله وَيَكُونُ الْجَوَابُ فِيهِ بِالتَّعِينِ وَلَا يَكْفِلْ جَوَابُ فِيهِ بِنَعَمْ اَوْلَى يُسَمَّا اَيْذًا طَلَبُ یُسَمَّا اَيْذًا طَلَبَ التَّعِينِ جی کیا کریں طلب تصور او مفرد کا ادراک ہے یعنی تم جانتے ہو تمہیں معلوم ہے کہ جملے کی نسبت ثابت ہے غیر متعین شخص کے لئے کسی غیر متعین کے لئے کسی ایک غیر متعین کے لئے فَتَطْلُبُ تَعِينَهُ پھر تم اس کی تعین کو طلب کرتے ہو مثلا تمہارا اعتقاد ہے تمہارا یہ ماننا ہے کہ تمام چیزوں کی خلقت عالم میں موجود ہے پائی جا رہی ہے پھر کیا کرو تم اس کو طلب کرو الخالقوں کی خالق پیدا کرنے والا اللہ ہے یا اللہ کے علاوہ دوسرے معبود ہیں اور جواب اس میں تعین کے ساتھ ہوگا اور اس میں نعم یا اللہ کے ساتھ جواب دینا کافی نہیں ہوگا اور اس کا نام طلب تعین بھی رکھا جاتا ہے اس کو طلب تعین بھی کہا جاتا ہے تو اب آپ دیکھئے سمجھ گئے ہوں گے کہ مفرد کا ادراک ہے یعنی نسبت تو واقع ہے فیل کا وقوع ہو چکا ہے لیکن کس نے واقع کیا ہے یہ فیل یہ نسبت جو ثابت ہے کس کے لئے ثابت ہے یہ چیز معلوم نہیں ہے ثابت ہے یہ تو معلوم ہے لیکن کس کے لئے ثابت ہے یہ معلوم نہیں ہے اسی کو متعین کرنے کے لئے جو سوال ہوتا ہے اسی کو متعین کرنے کے لئے جو سوال ہوتا ہے اس کو طلبِ تصور کہتے ہیں مثلا زید کو مارا گیا ہے یہ تو معلوم ہے مارنے کی نسبت ثابت ہے لیکن کس نے مارا یہ معلوم نہیں ہے تو اب متعین کرنے کے لئے جو سوال ہوگا وہ طلبِ تصور ہوگا کی زید کو عمر نے مارا یا بکر نے مارا زید کو عمر نے مارا یا بکر نے مارا مارنے کی جو نسبت ہے یہ ثابت ہے پائی جا رہی ہے کس نے مارا یہ نسبت کس کی جانب منصوب ہوگی یہ معلوم نہیں ہے تو اسی لئے کریں گے اس میں جو جواب دیا جائے گا وہ تعین کے ساتھ دیا جائے گا یعنی بکر نے مارا ہے یا فیر عمر نے مارا ہے اس کے اندر یعنی طلبِ تصور کی اندر جواب نعم یا لا کے ساتھ نہیں دیا جا سکتا آپ اگر کہیں کہ زید کو عمر نے مارا یا بکر نے آپ کہیں نعم ہاں تو جواب صحیح نہیں ہوگا بلکہ ایک کو متعین کرنا پڑے گا کی بکر نے مارا یا پھر دوسرے کو متعین کر دیں عمر نے مارا اس کا نام طلبِ تعین بھی رکھا جاتا ہے چونکہ اس میں جواب تعین کے ساتھ دیا جاتا ہے اس لئے اس کو طلبِ تعین بھی کہا جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ تصور کے متعلق استفہام تردد کے وقت دو میں سے ایک کی تعین کے لئے ہوتا ہے آگے دیکھیں طلبِ تصدیق ہوا ادراک النسبتی اے انت لا تدری انسبت الجملتی واسنادوها وقعت املا فیسال النسبتی ویقفل جواب فیہ بنعم اولا فیسال کے بجائے آپ تسال بھی کہہ سکتے ہیں یعنی لا تدری وہاں خطاب کسے گا ہے یہاں پر بھی آپ تسال کر سکتے ہیں جیسے اَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ طلبِ تصدیق ادراکِ نسبت کا نام ہے طلبِ تصدیق او ادراکِ نسبت ہے یعنی تمہیں معلوم نہیں ہے جملے کی نسبت اور اس کی اسناد واقع ہوئی یا نہیں ہوئی تو آپ نسبت کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور اس میں جواب نعم یا لا کے ساتھ کافی ہوتا ہے جیسے کیا ہم نے اس کو دو آکھیں زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے بنائے یا نہیں بنائے ہاں یا نہیں نعم یا لا کے ساتھ جواب دے سکتے ہیں یعنی اس میں نسبت ہی کے بارے میں سوال ہوتا ہے تصور کے اندر نسبت تو واقع ہے نسبت کے بارے میں سوال نہیں ہوتا ہے صاحبِ نسبت کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ یہ نسبت کس کے لئے ہے لیکن تصدیق کے اندر نسبت ہی کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ اس چیز کا اوکو ہوا یا نہیں ہوا یہ چیز واقعے کے مطابق ہے یا نہیں ہے نعم یا اللہ کے ساتھ جواب دیا جا سکتا ہے آگے دیکھئے ایک چیز بطور نوٹ کے آپ سمجھ لیجئے حمزہ جو تصور کے لئے آتا ہے یہاں بھی بتایا تھا کہ حمزہ طلب تصور اور طلب تصدیق دونوں کے لئے آتا ہے اب آپ اس مثال میں گوھر کیجئے تم نے ان کو پیدا کیا اس کو یا ہم ہی اس کو پیدا کرنے والے ہیں یہاں کس چیز کے متعلق سوال کیا گیا نسبت کے متعلق یا پھر مفرد یعنی ادراک مفرد مقصود ہے کہ تم نے اس کو پیدا کیا یا ہم نے تعین کے ساتھ جواب دیا جگہ ہم نے یا تم نے اس میں جواب نعم یا اللہ کے ساتھ نہیں ہوگا تو معلوم ہوا کہ یہ طلب تصور ہے ایک چیز اس میں بتانا ہے کہ جو حمزہ طلب تصور کے لئے آتا ہے تو وہاں پہ ضروری ہے کہ مسئول انہوں سے ملا ہو جس چیز کے متعلق آپ سوال کر رہے ہیں اس سے ملا ہو چاہے آپ جس چیز سے سوال کر رہے ہیں جس چیز کے متعلق سوال کر رہے ہیں وہ مسنت علیہ ہو جیسے آپ نے کہا تو یہاں پہ آپ اس کے بارے میں سوال کریں کہ اس نے مارا اس کو یعنی زہید نہیں مارا اس کو یا یوسف نہیں تو اے کے ساتھ کیا ملا ہوگا زہید ملا ہوگا ازید ازیدن زرب غازا ام یوسف ازرب زیدن نہیں کہا جائے گا کسی طریقے سے اگر آپ مسنت کے متعلق سوال کر رہے ہیں تو اے مسنت سے ملا ہوگا جیسے مثلا امعریض انت انہاد الامری ام راغبن فیہی یا آپ کہہ سکتے ہیں اراغبن انت انہاد الامری ام راغبن فیہی تو راغب یہ کیا ہے مسند ہے راغب مسند ہے کبھی آپ سوال کرتے ہیں مفعول کے متعلق تو مفعول کو اے سے لگا کر ذکر کریں گے کہیں گے مثلا اے ایاکہ زرب زیدون ام امرن اے ایاکہ ایاکہ مفعول بھی ہے کیا تجھ کو زید نے مارا ایا امر کو تو اے ایاکہ کو اے کے ساتھ ذکر کریں گے آگے کبھی آپ سوال کرتے ہیں حال سے متعلق تو حال کو اے سے لگا کر ذکر کریں گے مثلا اماشین جئتہ امرہ کے بن اماشین جئتہ امرہ کے بن تو ماشین یہ حال ہے حال سے متعلق سوال کریں گے آپ پائدل ہونے کی حالت میں آئے یا سوار ہو کر تو یہاں پہ اماشین کہیں گے کبھی آپ زرف کے متعلق سوال کریں تو زرف کو ایسے لگا کر ذکر کریں گے اور کہیں گے ایوم الجمعات جئتہ ام یوم الخامیسی ام یوم الخامیسی امیدِ بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی دوسری چیز بطور نوٹ کے سمجھئے یہ جو طلبِ تصور کی بات چل لئی ہے تو طلبِ تصور میں معادل کا حضف کرنا جائز ہے آپ چاہیں تو معادل کو ذکر کریں معادل یعنی جو ام کے بعد آپ ذکر کرتے ہیں وہ معادل ہوتا ہے مثلا زید نے یہ کام کیا یا امر نے تو امر زید کا یہ کیا ہے معادل ہے چونکہ طلبِ تصور میں دو چیزوں کو ذکر کیا آتا ہے دو یا زیادہ گور اس میں سے تائم کی جاتی ہے لہٰذا آپ چاہے تو معادل کو ذکر کریں چاہے تو نہ ذکر کریں یعنی حضف کرنا کیا ہے جائز ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں ایک چیزہ اور سمجھ لیجئے تصدیق تصدیق آپ کے سامنے آ چکی ہے تو تصدیق سے متعلق ایک نوٹ لکھ لیجئے تصدیق جملہ فعلیہ میں زیادہ ہوتی ہے جملہ اسمیہ میں کم تصدیق جملہ فعلیہ میں زیادہ ہوتی ہے اور جملہ اسمیہ میں کم جی اسی طریقے سے ابھی آپ نے جانا تصور کے بعد معادل آتا ہے طلب تصور میں ایک معادل آتا ہے اس معادل کا حدف کرنا جائز ہے تصدیق کے ساتھ معادل نہیں آتا اگر آپ حمزہ کو تصدیق کے لئے استعمال کریں گے تو وہاں پر معادل نہیں آئے گا اب اگر آپ ام ذکر کر کے کچھ ذکر کرتے ہیں تو اسے ام منکاتیہ کہیں گے طلب تصور میں ام جو آتا ہے مثلا اہنتم تخلقونہو امنہن الخالقون اس ام کو ام متصلہ کہیں گے اور اگر طلب تصدیق میں چونکہ معادل نہیں آتا اب اگر آپ ام ذکر کریں گے تو یہ ام منکتیہ ہوگا یعنی یہ بل کے معنی میں ہوگا متصلہ نہیں ہوگا جیسے مثلاً سابق کتاب نے ذکر کی آئے جب آپ نے دور سے کوئی شکل دیکھا کوئی صورت دیکھا اور آپ کو ایسا لگا کیوں گائے پھر جب آپ قریب گئے اور قریب سے دیکھا تو آپ نے کہا ام ہیشاتن ام ہیشاتن آپ نے پہلے کہا انہا بقرتن پھر آپ نے کہا ام ہیشاتن انہا بقرتن ام ہیشاتن یہاں پہ طلب تصدیق کے لئے لہذا ام منکتیہ ہوگا ام کیا ہوگا منکتیہ بل کے معنی میں ہوگا یعنی بل ہیشاتن چلیے آگے چلتے ہیں ہل ہوا لے طلب تصدیق فقط ہل صرف طلب تصدیق کے لئے آتا ہے جیسے ہل علمتم ما فعلتم بے یوسف کیا تمہیں معلوم ہے کہ یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا یوسف کے ساتھ جو تم نے کیا تمہیں کچھ معلوم ہے تو ہل صرف تصدیق کے لئے آئے گا یعنی جس میں جواب نعم یا لا کے ساتھ دیا جا سکے تاہین کے ساتھ نہیں بلکہ جس میں جواب نعم یا لا کے ساتھ دیا جا سکے یعنی جس میں نسبت کے مطالق جا سوال نسبت نسبت مطالق سوال جا یا 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 نی یا 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 دیا جا ہر من ساتھ ساتھ گز ساتھ ساتھ کیلی آیگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ